موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 چوبیس ہزار طائعہ پروں کی نظریے سے سمجھیں کیونکہ اگر حسین صرف حسین کی عظمت نواس رسول میں تھی یا حسین کی عظمت صرف ابن علی و مرثورہ پہ تھی یا حسین کی عظمت صرف ابن بطول ہوتا ہے تو اللہ حسین کوئی کوئی سلام یوں نہ بیشتا تھا جیسے اللہ حسین کے سلام زیارت والدہ میں دے جائے اللہ جاتا ہے سلام ہو اس پہ جو آجم کا وارث ہے سلام ہے اس پہ جو لوگ کا وارث ہے سلام ہے اس پہ جو عقرآہیم کا وارث ہے سلام ہے اس پہ جو عقرآہیم کا وارث ہے سلام ہے اس پہ جو عقرآہیم کا وارث ہے صرف یہ نہیں کہتا اللہ کہ سلام ہے اس پہ جو عقرآہیم کا وارث ہے بلکہ یہ کہتا ہے اللہ سلام ہے حسین کے جو عقرآہیم کی صفاہ اور اس کی رسالت عقرآہیم پہ عقرآہیم کا وارث ہے تُویرے پر صلاح تُو وارثِ آدم ہے کس لیے وارثِ آدم ہے نہ کہ صرف آدم کا وارث ہے تُو آدم میں ہم نے جتنے صفاتے رکھ دیئے تھے اس کا تُو وارث ہے سبحان اللہ ہم نے جتنے صفات آدم میں رکھ دیئے تھے اس صفاتوں کا تُو وارث ہے اگر آدم پہ یہ صفات تھی کہ آدم شیخ المحشر ہے اگر آدم پہ یہ صفات تھی کہ آدم شیخ المحشر ہے تو اللہ کہتا ہے اسلام علیکہ یا وارث آدم ہے صفات اللہ یا کھا اس کا مطلب لگا ہوا احفظ ہے تُو جتنے وارث تُو وارثِ شیخ حسلیم ہے آرے حیلی 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 ماشاء اللہ سلام علیکہ یا وارث آدم صفات اللہ حیلی آدم کی ویراسط پہ سلام جو ویراسط تجھ میں آئی حسین یہ ویراسط صرف بنی آدم ہونا نہیں ہے اگر اللہ یوں کہتے تو السلام علیکہ یا وارث آدم ہر بنی آدم پہ سلام چلے جاتا آلہ حسین کو ہر بنی آدم سے الگ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سپیسیفائی کر رہا ہے کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفات اللہ آئے حسین تجھو تے سلام صرف آدم کی مراست بنی آدم حید کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے تجھو تے سلام تے بلکہ آدم ہے دوسرا آدم کے اندر ہم نے چتنے صفات میں دیئے تے تو مستانی وارث ہے ماشاءاللہ 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 آدم کی صفات پڑکا میں نہیں پڑھ پڑھ یہ میرا عقیدہ نہیں پڑھ رہا یہ میرا عقیدہ یا میرا عقیدہ یا میرا مزر یا میرا انٹر فرمشن نہیں پڑھ رہا میں پڑھ رہا ہوں یہ خوراں نہیں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں کہ ماسون نے کہا رہا ہوں یہ زیارت وارثہ امام سجاد سے ہے امام سجاد کہتے ہیں میرے رسول اللہ امام سجاد امام سجاد مزار حسن پہ مزار حسن پہ مزار حسن پہ امام سجاد امام سجاد مزار امام سجاد امام سجاد مزار امام سجاد مزار امام سجاد امام سجاد مزار میرے انسا امام اسلام یہ کہنا یہ سوچنا شرق ہے یہ معصوم سے معصوم کو بازن باز کر کے کمپیر کرنا شرق ہے شرعہ اس کی اجازت نہیں دیتا شرعہ اس کی اجازت نہیں دیتا شرعہ آپ کے ورنے کے گھر کی جانو نہیں ہے شرعہ ہے اللہ کا اس میں رات ورنے کا حکوم رسول اللہ کا دی نہیں ہے رسول بھی اپنی ورزی سے اس میں نہ در شرعہ پناہ سکتے ہیں نہ تو کھدا سکتے ہیں میں کیا نینا چاہتا رسول میں رسول کو یہ اتنی اجازت نہیں ہے کہ یہ وہ علی کی فضائے یا پناہ دے یا کھدا دے مولا ہے ہمتے خائران کی سوزائے لفتنییی بیاں کرنا ہے جدنا اللہ نے کا حسین ابنے کی فضائے یا پناہی بیاں کرنا ہے جدنا اللہ نے کا حسین ابنے کی فضائے یا پناہی جدنا اللہ نے کا میرا رسول بنا ہوا کے بات ہی دیکھتا ہے میں خواہش اسے بات نہیں کرتا خواہش اسے یہ رسول نہ تو تو کسی کے مرتبے کو بڑھاتا ہے نہ تو کسی کے مرتبے کو کم کرتا ہے مرتبے کو بنا لو یا کم کرنا ہے بس معلوم اللہ کے ہاتھ میں ہے یا کسی اوڈیا اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اپنے اخیدے کو صفات پر چلیے دا اخیدے کو قدیبی خوال معظم سے مرتب کا کرائیے جو اخیدہ یا جو رسول یا جو سوٹ یا جو فکر خوال معصوم سے تکراتی ہے وہ فکر وہ فکر شیطانہ ہوتی ہے کیونکہ شیطانہ تعالی ہے شیطان آکے بھٹھاتا ہے سیران پھر کبھی یہ پھر کیا ہے کسی نے سنا ہے کہ شیطان کے کسی کو نہ ہوگی بھٹا گناہ کرنے سے رہتا ہے سنا ہے کبھی شیطان نے کسی کو گناہ کرنے سے رہتا ہے شیطان ہوگی بھٹا ہے تو صرف اچھائی سے وہ بھٹھائی کسی بھی خسن کے کیوں نہ ہوگی اللہ لاتا ہے ازدنا مولکہ یا وارد ہے آدم صفت رکھو اے خسن ہے تجھو تیز صلاح جس میں ہم نے اللہ لاتا ہے کسی کی فکر کر کر قرآن یا اللہ نے کہ سارے آدم کے صفات رکھ دی طبیح حسین کو آدم کی صفاتوں کا وارث بنایا اللہ لے صرف آدم اسم و استعمال کی یہ کہنا چاہتا ہے وہ آدم میں میرا خلیفہ تھا وہ آدم جس کو میرے خلیفہ بنا کے زمین پر دے جاتا تھا اور اس میں اللہ کی صفات رکھتا ہے اللہ کی صفات رکھتا ہے کیا مطلب ہے صفات رکھتا ہے کیا مطلب ہے صفات رکھتا ہے سبحان اللہ پھرا اللہ کہتا ہے السلام علیکم یہاں سے ہے مسیبت اب جائے اپنے اخیدے کو کھنا لے سوئے یہاں سے مسیبت سمجھ میں آتی یہ بات آدم شیخ المرسلین ہے شیخ البسر ہے عبل بسر ہے ان کی صفاتوں کو مبارس حسین اپنی علی سمجھ میں آتی یہ بات آدم کیا تھا؟ پریشان تو نہیں ہو رہا ہے بسم بسکل اللہ اللہ یہاں تو پریشان نہ ہو یا یہ کہہ دے کہ بھائی آپ زیارت میں بارے ساپھے گھر کی پڑھ رہے ہیں یا خوش پکے سنیے یا بائی سے سنیے جو اپنے پر سنگا ہے نہ رائے اللہ 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 یا علی یا علی اللہ اللہ یا احساس یا یوں کہہ دے کہ بھائی یہ زیارت بارت سا مصمد نہیں ہے ہے کسی نحمد یہ کہہ دے کہ زیارت بارت سا خون معصول نہیں ہے ہے؟ اب یہاں سے مسئلت ہے اللہ کہتا ہے السلام علیکہ اللہ 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 ایک ہی کر دیا ہوں مزا لے گیا اسلام علیکہ موزا 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 ایک سکتے رہے ہیں اے اے کے ساتھ اللہ نے احسانی کیا رسول جبکہ اس دنیا سے رخصت ہوئی علیہ ورددہ رسول کے پاس بیٹھ کے بہت دیا کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ وہی کا آنا جا جانتا یا رسول میں نے کہہ رہا ایسا تاریخ میں ہے لیا نہیں یا رسول آپ نے مجھے حقوب دیا ہے یا رسول آپ نے مجھے حقوب دیا ہے نہ رہنے گی نہیں تو علیہ آپ کے زندے روگے کے خراب ہو جاتے ہیں کہنے لگے مولا یا رسول اللہ آرہ سے وہی کا آنا جانا کن ہو جائے جائے گا کیا کہنا چاہتے ہیں علیہ کوئی علی کے علم پر شکر سکتا ہے جو علی کے علم پر شکر یا علی کے شخصیت پر شک بلجاج بھی پیدا کر لیا ہے وہ باصل جہنم ہے کہتے ہیں بابا یا رسول اکرام آرہ سے رہی کا آنا جانا بد ہو جائے گا تصدیق کرتے ہیں علی کے رسول اکرام کبھی مرکیٹ کرتے تھے وحی کے ذریعے سے اللہ رسول سے مفتح کو کرتا تھا وہی بات اللہ سور نجمت بھی کہہ کتا ہے کہ میرا رسول بنا میری وحی کے خلابی نہیں کرتا تو تیرے تھا ایک تھا جو اللہ سے کرام کرتا تھا سارے پیغمبروں میں ایک تھا مجھے بتا دیجئے اماموں میں کہیں یہ روایت ہو یا کہیں حدیث ہو چاہے جتنی بھی پرانی ہو جتنی بھی اس کا کہنے والا جو بھی ہو کسی نے کوئی امام نے دعویٰ کیا ہے خیر پر وحیہ تھی کیا کسی نے آپ کی نظر میں نے کسی نے کیا تو اللہ کلام کرتا تھا وہ تو نہیں ہو رہا ہے اللہ کلام کرتا تھا صرف موسیٰ سے ایسا ہی ہے ہے یا ہے ہاں ایسا ہی ہے اللہ کہتا ہے اسلام علیکہ خوربان کو حسین سے اے اے فکر تو ادھر دھنا دورانے والوں یہ سمجھنے والوں کیا حسین نے کو سفاہ نہیں تھی چاہیے چاہیے جاہیے زیارت وارت صاحب اے پار اور ایک ہر پر سب تحریف 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 کریہ ہسین کے پار کو سمجھ میں آ جائے گا سکر سکر میں چلے چاہیے حسین دے گا اسلام علیکہ یا وارد موسیٰ اللہ یہ دے گا تہتا اے حسین تجھ میں سلام کیونکہ تُو موسیٰ کا وارد اللہ دیتا ہے اسلام علیکہ یا وارد موسیٰ قریب اللہ اے حسین ہم نے موسیٰ وہ اے عجیل جو اے حسین تجھ میں ہم سے ڈائریک کمکیٹ کر دے ہم اس لیے انہیں قریب اللہ لے دے حسین انجل کے سلام حسین انجل کے سلام موسیٰ موسیٰ یہ تشنگی یہ تشنگی یہ ضمیر بچھر لوہ نجات کے موجہ کوسر تصمیم اطرام کرے اسی کے فیض سے باقی رہے گی اچھر تک نماز سجدہ شبیب کو سلام کردے وآلہ حسین ادری جائلی آمد میں نہیں پڑھ رہا ہوں زیادت ہمارے سب اگر کی نہیں اسلام آدم نے صفات کے والد سکت والد کہتے کسی اگر میرے باپ نے میرے لیے اگر گھر چھوڑ کے میرے اگر اس گھر کی مملکہ سکتا میرے وراست نے آئی تو اس کا ماری سمار مار اگر گھر وراست نہیں کسی اور وراست آگئی تو مجھے اس کا مار صحیح کہتے صحیح ہے نا کیا ہے اگر آدم جو آدم نے صفا مرے اللہ نے صفا اب تُم کو وراست میں اتا کر اس کے لئے سلام آدم نے چھوڑی صفا ہو تھی غلط تجمع کی قبر اللہ کیسا کر اس سلام علی آدم السلام علی آدم موسی موسی السلام علی آدم السلام جزاک اللہ جزاک اللہ یہ کہنے کی صرف آدم کی بھی آسکتا ہے آدم کے آسکتا کی بھی آسکتا موسی 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 کلیم اسلام علیکہ یوارسہ عیسیٰ روح اللہ روح اللہ یعنی کہہ سبھان اللہ سبھان اللہ انسان کو زندگی میں نہیں رائے گی انسان کو زندگی مل جائے گی زندگی میں زندگی میں زندگی میں زندگی میں زندگی میں زیانہ دیں گے یا آپ میرے ساتھ نہ کوئی تصدیق لے کے آئے سندگ لے کے آئے خوراں نے یہ لکھایا صرف تین میں تھا خوراں خوراں یہ کہاں سے وہ اللہ خوراں خوراں اللہ خوراں 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 ماشاء اللہ بہت برکاتہ جانتا ہے وارتا پھر کہتا ہے السلام و باکر یا وارتا ابراہیم ہاں بتا نہیں آپ لوگ عرش پیش ہوگی جانے سمجھ میں نہیں آتی ابنا کی بات کیا خسید ہے کون فہلا خسید وہ جو آدم میں وہ خسید جو موسان میں وہ خسید جو موسان میں وہ خسید بتائیے کوئی خسید ایسا تو اے چیونا جو خسید اس کو پایا تو کس نے پایا تھا موسان میں موسان میں ایسر من ایبراہیم کے وارد اس پر صلاح نہیں وہ ایبراہیم کے وارد جو اللہ کا دور تھا جو اللہ کا دور تھا عدیل اللہ اللہ کا دھار پسجدہ نبی کے ایبراہیم اللہ وارد اتفل کرو اللہ کرتا ہے اے حسین ہم اس پر دوست پر جانا ہم وہی دوستی اے حسین ہم وہی دوستی تجھے وراثت نے دے دے جا تجھے سلام آج جب تو بھی آج جب تو بھی خلیب اللہ ہو گیا آج جب تو بھی خلیب اللہ ہو گیا آج جب تو بھی خلیب اللہ ہو گیا اسلام علیکہ یوارد عمرائیم خلیل آبی پڑھو بسم اللہ کسی کو تکلیف ہو حق بیا پڑھو آمین اسلام علیکہ یوارد عمرائیم خلیل اللہ محمد کے کس عوضے پہ اللہ کو محبت تھی بتائیے کون تھے محمد کون تھے محمد بتائیے بتائیے خوراں کیا کہتا ہے محمد کے بارے آج جو اور میرے پیاری نانی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کیا کہتا ہے خوراں محمد کے بارے حبیب 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 تو ایک محمد سے اللہ باب کرتے ایک نام بھگا مگر اللہ نے محمد کو بتایا محمد ہے جائیے اس کو اور زیادہ ہمارے ساتھ کو میچ کر لیجئے پھر اپنے اخیدے کی اخیدے کے گھوڑے کو جوڑا کیا کہتا ہے محمد کو السلام علاقہ یہ پڑھو یہ پہلے خوراں پڑھو کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے خوراں پہ حبیب کچھ نہیں صفر سو یعنی حبیب باپ نہیں صفر سو حبیب 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 آپ لوگوں کو زیارتے والے سا یاد ہے یا نہیں تبی تو تبی تو تبی تو اخیدے کا گھوڑا کبھی کبھی خاموں سے باہر چلے جاتا ہے آمہ 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 اللہ کہتا ہے میرا رحمد سیر پھر 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 رسول سیر نبی اللہ کا نبی یہ کسی کا باپ نہیں سیر ایسا حیر محلو میں گھبرائیے مات نارائے ہی داری نارائے ہی داری نارائے ہی داری نارائے منابتہ سلام لاما سلام منابتہ 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 رسول سے اس کے ساتھ اپنے رشتوں کی نزبت منہ دیں اور اس رشتوں کی وجہ سے اپنی امزلت کو مت پڑھیں یہ مت کہیں ہم رسول کے سسول ہیں یہ مت کہیں ہم رسول کے فلاہ ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں اللہ رسوشن ڈال رہا ہے کس کے لئے آج اللہ یہ رسوشن کیوں ڈال رہا ہے سمجھاؤں گا خوران سے نہیں آج دعوود علیہ السلام سے سمجھاؤں گا کہ حسین ہے دعوود نے حسین کے بارے میں کیا کہا گا دا دیوید یہودیوں کے سم میں بڑے پرافیٹ کناہ ہیں ہے یا نہیں دیوید وہاں سے صدقہ و حسین صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے اخیدیں کو لیمان دے دی یعنی چاہتاں مجھے آپ کے اقلیچ میں چیلنج کر دیجئے کہ میں copied پڑ دیا کیا کہتا ہے اللہ کہ میرا نبی صرف نبی اللہ رسول اللہ میں نے محبت کسی برسول بنا کے اس قائدات پر بھیجا ہے اسلام علیکم یا وارثہ محمد کے کہہ زرتا تھا اللہ اسلام علیکم یوگنہ یوگنہ مدر میں کہتا وارثہ دے جاؤں کو وارثہ نامی پکیا گے دے وارثہ دے دینیے چھو زیادت سب سلام دیجنے ہوگا ہے وارثہ کا مطلب نصف مردہ انسسٹری بتانا لیویے جسل جانا اللہ کہتا ہے اسلام علیکم یا وارثہ محمد اسلام علیکم یا وارثہ محمد موارد حبیبہ محمد رسول اللہ اے حبیبہ تجھو پہ صدا رسول محمد کی محصہ دھنے تجھو دیتی تھی جو صرف رسول مد کے شاہدہ منایا تھا اگر اسلام رسول مد کے شاہدہ منایا تھا اسی رسول محصہ تجھو محصہ خسیر جس میں آدھ کے صفات بورتوں میں محصہ مجبوری ہے زیارت موارد ساسی حسین کیلئے زیارت امین اللہ جو ہے آپ کو اختیار ہے ایکچولی زیارت امین اللہ جو ہے وہ امیر مولنیم کے لئے ہے اور اس میں اختیار ہے آپ جو بھی محصول کی روزے بھی ہو امین اللہ میں امیر مولنیم کے ساتھ آپ اس محصول کا نام لے ساتھ زیارت وارد آیا صرف حسین کی ہے ماشاء اللہ صرف حسین تجھو تجھو رات الرحمن حسین حسین بن علی کی éch وراست تاتي هو حسین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا صرف آتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے اسلام علیکہ یا عزیزا محمد کی بات کون ہے زندہ بات اسلام علیکہ یا عزیزا میرا کی بات کون ہے محمد کی بات کون ہے اسلام علیکہ یا عزیزا میرا کی بات کون ہے محمد کی بات کون ہے میرا کی بات کون ہے پتا ہی ہے نوالا تو علی کی سن میں بہترین صفات فرودگار کے پاس کیا ہے کیا ہے علی سے پوچھیں آپ کی اخیرے سے نہیں میرے اخیرے سے نہیں قرآن سے نہیں علی سے خود سے پوچھیں اے مولا آپ کو آپ کو کس بات پہ اللہ نے اجاز پہ شرح علی کہتے ہیں اللہ نے مجھے اللہ نے مجھے رسول کے ساتھ گھبر آ رہے تھے نہیں آپ لوگ نہیں گھبر آ رہے تھے حسین کام جو آدم کی صفات کے وارد موسیٰ کی کلام کے وارد عیسیٰ کی خوکنی کی صفات کے وارد محمد کی رسالت کے وارد اللہ کیا ہے علی سے پوچھتے ہیں یا امیر اللہ نے ہی بتائیے آنکہ کی صفات کے اجاز ہے علی کہتے ہیں اللہ نے مجھے آپ لوگ محمد صفات کے وارد اللہ نے مجھے عزت بخشی مجھے اپنے ساتھ رسول کے ساتھ نمائیت نے شانا کیا اللہ نے مجھے اپنے حبیب اور اپنی ملائے کے ساتھ شریک کیا اللہ کہتے ہیں اسلام علیکہ یا وائدہ علیہ وائدہ اے حجین تجھے سلاحہ اس واسدے سلاحہ کے کیوں نے بھی راستے اللہ کی محمد کی جس میں عزی شریف کا بنایا ہی ہے بتائیوے خسین نے کیا کیا سفات آدم کی سفات موسیٰ کی سفات محبت سے سنید عیسیٰ کی سفات جہاں سے جائے ہیں وہاں جہاں سے تو بھارت سا پڑھنے چھوڑھیں پھر مال پڑھے بھارت سا پڑھنے کیا ہوگا عیسیٰ کی سفات محمد کی سفات موسیٰ کی سفات موسیٰ کی سفات موسیٰ کی سفات بھارت سفات موسیٰ کیسیٰ کیسیسیٰ کیسیٰ کامڈی مجھے گی تب کو کوئی حسین سے ہوگے تب کوئی حسین سے ہوگے اب مجھے بتائیے ان سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی صفات مراست میں لے کے آئے تو حسین کس لیے آئے تھے کس لیے آئے تھے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بار آئے کس لیے بھیجا کہ توہید سمجھ کے آ جائے تو اب وہی سمجھائے گا توہید جو ان بارے پر ابھی بھی وارس ہو ایک سہید سے ایک سہید سے ایک لاکھ چوبیس ہزار امیانہ وارس ہو وہی سمجھائے گا توہید کیا ہے تاکہ اللہ کی توہید میں کوئی خلطی نہ کھا سکے اس لیے حسین اس لیے حسین ان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی ویراست ویراست میں لے کے کربر آ چلیتے ویراست 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 نے لے کے کربر آ چلیتے تیٹر دعوت ڈیویڈ 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 کنہ سلسل ڈیویڈ کو ڈاویڈ ڈیویڈ 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 زگریہ سے پہلے تھی یہ بات کی جائے میں نے کل زگریہ کا ذکر کیا میں نیچے سے اوپر جاؤ پھر اوپر سے خاتمان تک آکا تاکہ حسین واضح ہو جائے اے حبر اللہ من حبر حسین اگر رسول نے کہا تھا تو سکر کا نام کیا تھا حسین کو یہ نہیں کہا تھا یہ جو دوسر اپنا اندکنے والا حسین رہے ہیں یہ وہ حسین والی سکر جو اللہ 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 سے چلی تھی اس حسین والی سکر سے جو محمد کرے گا وہ اللہ سے محمد کرے گا دیویڈ کہتے ہیں پیٹر کہتے ہیں دیویڈ سے سورے کنا ایکس سورہ نمک چو سورہ نمک آیت 27 آیت آیت 2 آیت 27 آیت آیت 27 آیت 27 محمدد پہ آیت 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 اس کی نصر پر ایک نائن پرنس آئے گا جو اس لائمات کو آدم سے بھر دے گا جو بتا تھا جو بتا خیادوں کو نہیں آئے گی اور وہ رہے گا جو ایک نو پرنسوں کا باق ہے جو ساری رائمات کے لئے شفاں کے آئے گا کون ہے وہ پیتر کہتے ہیں وہ وہ ہے جو محمد کی نصر سے ہوگا ابراہیم کی نصر سے ہوگا اسماعیل کی نصر سے ہوگا تو پیتر سے سوال کر لیے کون ہے وہ کیا نامہ سار کون ہے وہ کیا نامہ سار اور ہم اس کو کیسے پچھا جاتے ہیں چلیے وہ اس ہونے بڑکا ایک چو اس تکنیس سے پیتر کہتے ہیں احمد کا احمد کی نصر سے ہوگا اور کہتے ہیں دکھیں خرمان جاؤ حسین ایسا امام ایسا رہنمان کائنات میں کوئی اور ہوئی نہیں سکتا ایسا رہنمان ہے ایسا رہنمان ہے عرض جس کے باہر میں اللہ آدم سے ریکھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بارلہ کہہ رہا ہے کہے تو کہے تو محمد آئے گا تبلیغ کرے گا ایسا رہنمان ہے جائے گا اس حسین کے ذریعے سے تاکہ آنے والی جیامتر کا کوئی طوری کو پھر ہڑتے ہی سمجھے گا کہتے ہیں دکھیں ایک باشا اٹھے تھے ایک باشا اٹھے تھے اور اُس کے ساتھ مل جائے گا کئی خبیلے ہوا ہے کس لئے کئی خبیلے ہوا ہے اٹھے تھے اٹھے تھے ملتا ہے جو کہتا ہے اگر احب اللہ احب اللہ من احبت حسیدہ یہ ذکر اپنی خیال کا ملتا نہیں ہے پھر دیکھیں یہ اس لی کان ملتا دیتا ہے بے شک بے شک پھر دیکھیں یہ ملتا کر کے پھر نماز آئیے یہ ملتا کر کے روزہ آئیے ہچ کے چاہئیے یہ ملتا کر کے خرار پھر یے پھر دیکھیں ایک ایسا اللہ آپ کی طرح سے کہتا ہے بے شک بے شک بے شک the king will go with him various triumphs will band together ایک راجہ پہ گا اس کے سارا رئیش خبیلے والے کریں اگلے 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 جائیے سورے یہ سورے ہیں پڑنے جہوں میں 1 2 3 4 7 بے سورہ اگر سارے آیتیں پڑھو اگر سارے آیتیں پڑھو خدا نہ کریں خوراں 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 اب یہ تو انساء ہوئی نہ سکتے انساء کے لئے لابس ایسے ہو دیتے the king will rise with him where he is trying to get back together against God Allah کے شناح and against it the animated by Allah اور اس کے خلاف جس کو اللہ نے animated by far جس کو اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لئے animated کروانے ہوتا ہے ڈڈڈی جس کو اللہ نے آئے ہیں جس کو اللہ نے animated کیا ہے کس لئے کیا ہے کہ کہ اللہ سمجھ میں آجائے ایک راجہ ٹھہرے گا یفیدی ایک راجہ ٹھہرے گا یفیدی اس کے ساتھ آن جائیں گے کئی خبیرے والے تو جاؤ کروانا پہلے خبیرے آئے گے حسین سے آئے گے اور پھر دیتا ہے یہ اللہ کہتا ہے یہ کس کے خلاف آئے گے اللہ کے اللہ اور اس کے خلاف اور اس کے خلاف جس کو اللہ نے چنا ہے جس کو اللہ نے چنا ہے یہ مسئلہ جو ہدا تھی آگے پہلوں کا چھوٹھی اسے مسئلہ جو ہدا جس کو اللہ نے چنا ہے اور اسے اور اسے خطر کر دیں گے ایک بکری کی طرح کہاں پر خطر کر دیں گے نوہ بلکری افن سوڑتے سے بتائیے یہ حسین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے آگے آگے سورہ جاندہ کہتا ہے وہ چھاپتہ اس دنیا سے نہیں جائے گا چھاپتہ نہیں سمجھا دے گا آئیے اس بات کو خران ایسے تصدیل کرتا ہے سورہ بہترہ سورہ نمبر دی آیا نمبر 193 آیا سمجھو کہ وہ مجھو مجھو بہترہ بہترہ مجھو مجھو سورہ بہترہ اللہ کہتا ہے آئیت نمبر 193 سورہ بہترہ کیا کہتا ہے دیویل کی آٹا پیچھا اللہ کہتا ہے کہ اس کی ساتھ کہ ٹائم مل جائے گے اور اس کا ختم کرنے میں جس کا اللہ نے چھنا ہے ان کا یہ عمل اللہ کے خلاف ہے وہ وہ مل جائے گے اور اس کا آیا ہے اس کو ویسا قتل کر دیں گے جیسے ایک لام کو قتل کرتے ہیں سور بخرا میں وہی آیت کو اللہ نقل کرتا ہے اور رسول کو کہتا ہے سور بخرا آیت نمبر ون نائنٹی تری دیویڈ کیا کہہ کے رہے وہ جب تک قتل نہیں ہوگا وقتِ اصرِ آشوی جب اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا تو نے سمجھا دیا تو آئیت سور فاجر میں اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہو گیا تو نے سمجھا دیا تو آئیت خسین لا ناچا میں راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو جائیں ایک تو اسو جو ایک نیسے میرے میدہ ہے اچھا بتا خطر نہیں ہو گا جب تک قائم نہ سمجھا دے آج میں مزرانے اللہ وحیب آدھر بیت کر رہا ہے بھئی اللہ کا قنام ہے آپ کا قنام ہے جو ہر زمانے میں چھے جائے اگر اللہ نے کہا اگر اللہ نے کہا اس کا مقلب خیلخم سے دے گی خیامت کرتا یہ قنام ہر بھائی میں نہیں بدل دے گا سور بخرا میں اللہ کہتا ہے سور بخرا میں اللہ اور جب تک ختم کرتا جائے گا جب تک اس کا حقوق میں سمجھا دے گا سمجھا دے گا خسین یہاں کہتے ہیں میں نے اس دنیا کی حکومت کیلئے خیامت ہی دیا گا میں خراب کیا ہوں xtures اللہ اللہ سمجھ بے آجائے اور اللہ نے خسم کی جو کیا ستنا کرتے گی سر جو اللہ کا اکنار کر دے ستنا ہے یا نہیں جو سیامتہ اکنار کر دے ستنا ہے یا نہیں جو نماز ریزے میں اکنار کر دے ستنا ہے یا نہیں جو ریزے کا فرا disruption کر دے . ستنا ہے یا نہیں جو وہی کا انکار کر دے وہ ستنا ہے لے جو رسالت کو انکار کر دے وہ ستنا ہے لے ان صاحب سے بتائیے یزید کیا کہتا تھا یہ بڑی آشک کا ڈھوڑ ہے یہ بڑی آشک کا ڈھوڑ ہے ان کے اوپر کوئی بہی آئی نہیں تھے انہوں نے یہ نام ملکہ ڈھوڑ ہے چاہے ہیں کہاں یہ حکوم نازی کر لے یہ ستنا یہ تو کیا ہے اللہ یہ کہتا ہے جبکہ ختم کرتا جائے گا جبکہ کس کائلاتے ہیں ستنا نہ ختم کر دے وَقَاتِلُهُ حَتَّى إِنَّا لَا تَكُونَ فِتْرَ دُو وَجَبْرَتْ سِتْرَ نَا خَتَر دے پھر اللہ کہتا ہے وَيَّاقُونَ الدِّينَهُ حُسین کا مرتبہ سمجھے وَيَّاقُونَ الدِّينَهُ لِلَّهِ وَإِحْسَانَ اَخْزَانَ بَنَا کے جائے گا اَلَا شِعَمَنَ تَتْتِنِ اَعْلَا بَيْبَلَدْتَ سَمْدِينِ بَائِرَا وَيَّاقُونَ الدِّينَهُ لِلَّهِ وَجَبْتَ خَتَر کرتا جائے گا اور خود قدر نہیں ہوگا جب تک اس کائنات سے فتنہ نہ خبر کر دے جب تک اس کائنات میں دینِ الٰہِ کو ایسا نہ سمجھا دے جیسا سمجھانے کی ضرورت ہے اسی لیے کہتا ہوں میں حسین چنے سے تعریب سمجھانا یہ میں اپنا آخیرہ نہیں پیش کرتا مجبوری ہے حسین کو ویسا پڑھو جیسے حسین کو پڑھنے کا حق ہے حسین کو ویسے پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے وہ اچھا خطہ اس کائنات سے نہیں جائے اور اچھا خطہ دینِ الٰہی کو ویسا نہیں سمجھا دے جائے سورے بخرا میں پڑھ لی کے اس ایٹ دعوت کی کتاب کو اٹھا کے پڑھ لی دعوت کی کتاب آج اچھا نکھ پہ جگہ جگہ پہنچنا ہے اور جوڑ لیچے سورے بخرا کوئر کا ہوا کی کتاب اور پھر سمجھ میں آئے گا سورے بخرا آیا کیوں تھا سورے بخرا کب کا ہے یہودیوں کے زمانے کا ہے دعوت کوئر یہودی ہے اس لیے حسین کی ایک ستھرے رہے یہودی بھی تھے خریشنز بی تھے مسلم بی تھے ہماری آشم بی تھے کیوں گے سورا جاندے تھے حسین کا سنگھر ہر کتاب کے مجھو تھے جو کتاب کوامک دکھتا ہے کنگیدی ہے وہ کتاب آمدھا حسین کے پڑھ لیچے وہ حسین جنہوں نے جہاد کر کے پروردگار کو سمجھا جا اپنے سارے کنگے کو خطل ہوتا ہوا دیکھا تاکہ اللہ سمجھ نہیں ہو جائے وہ حسین جو خطمی جہاد سے اللہ بس اکھ جائے اس کا ایک مارس تھا اس کا ایک دیچا تھا نو محورم کی رات حسین بن علی اپنے خیمے میں قیام قریب اللہ کی عبادت میں مشہول تھے سنیے مولا سجادہ ہوئے سنیے مولا سجادہ ہوئے کریم باپ کا یا کریم بیٹا مضلوم دادا کا یا مضلوم بیٹا کیونکہ علی کے اجنہ اپنے مضلوم قائمت میں کھوئی نہیں حسین اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اللہ کی عبادت میں مشہول تھے حسین دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار ایک گھوڑ سوار دشمن کے لشکے کے سانوے تہر رہا ہے اور جیسے جیسے وہ تہر رہا ہے دشمن کا لشکر پیچھے پیچھے جا رہا ہے حسین نے سوچا شاید عباس کو جلال آ گیا حسین نے سوچا شاید عباس کو جلال آ گیا علی اکمر کو کہتے ہیں بیٹا جانا اپنے چچان کو کھنا کے لے کے آیا علی اکمر کہتے ہیں چچان کا نہیں موجود ہے تو حسین کہتے ہیں اگر اکار میرا شیر یہاں آئے تو یہ شیر کھوڑ ہے یہ شیر کھوڑ ہے جس لیے دکرمے کی وجہ سے جس کے دکرمے کی وجہ سے یزیدی رشکر میں خوف ہے اکمر بہتے ہیں یہ میرے بھائیان زین العابدین ہے حسین کہتے ہیں جاؤ جاؤ علی نے حسین پناہ کے لے کے آؤ علی امام زین العابدین بہت شکا تھے بہت شکا تھے یہ تو حسین کہیں چاہتے تھے علی امام زین العابدین جنگ کرتے ہیں دیکھئے حسین اشیاء تاں اپنی اس بھلوت کو تیور رہے تھے اپنی آبداللہ کو مدیبے میں چھوڑے رہا اپنی جدری اس بھلوت والے سعادتے ہیں حسین ان کو اپنی اس بھلوت کو کمسور رہے تھے تاکہ توہید سمجھ میں آجائے کہتے ہیں علی اکبر سے جاؤ سجاد کو بلا کے لے کیا ہو سجاد جب اپنی باپ کی خدمت میں آئے حسین نے سجاد کی کلائی پکڑی اور دیکھ جا کہ دستر نے لتا دیا پھر سجاد نے ہے اور باہر شکل حسین نے آیا کون سجاد جو زندہ نے اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو تہچاڑا ہے لیکن ہاہر شکل حسین نے اپنی عبادت کے ذریعے سے سجاد جوز ردد قدائی و تسلیم علیہ موسیقی 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 موسیقی